اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے بلکل ہی نئے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم خالص دینی اور تربیتی پروگرامز یہاں پر نشر کرتے ہیں جن میں ہم بلاتے ہیں علماء دین کو سکولرز کو اور سماج کے ان خاص لوگوں کو جو سماج کے اوپر اپنا اثر ڈالتے ہیں تو اسی زمین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے بزنس اور ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں بزنس بھی ایک الگ لیول پر پہنچ چکا ہے اسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہیں فواز عارف صاحب جو بزنس ایڈوائزر ہیں اور انڈیا کی ایک ریڈنگ کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے آج کے مہمان ان کا خیر مقدم کرتے ہیں فواز صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے جزاک اللہ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہماری جانکاری میں اضافہ کرتے ہیں فواز صاحب ہمارے آرڈیونس کو یہ بتائیے کہ بزنس ایکچولی ہوتا کیا ہے دیکھیں لفظ بزنس جو ہے نا ایک انگلیش ورڈ ہے انگریزی کا الفاظ ہے انگریزی کا لفظ ہے جس کے معنیے الگ الگ زبان میں الگ الگ لوگ جانتے ہیں اور بولتے ہیں جیسے اردو میں اس کو تجارت کہتے ہیں یہ عربی اردو میں تجارت کہتے ہیں کچھ لوگ اسے کاروبار کہتے ہیں اپنی لوگل زبان میں ہم اسے کئی ناموں سے سنتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہے کیا یہ کس شے کا نام ہے اور لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ پتا بھی ہے کہ بزنس ہے کیا نہیں ہے سکول میں بچوں کو بزنس کے بارے میں جو تعریف پڑھا ہی جاتی ہے جو اس کی definition پڑھا ہی جاتی ہے اس کا معنی سمپل لکھا ہوتا ہے کہ it is an economic activity done to earn a livelihood یعنی کہ ایک اقتصادی کام ہے جو کیا جاتا ہے لائیولیوڈ کو معیشت کو پیسے کو کمانے کے لیے کیا صرف اتنا معنی ہے بزنس کا ایک مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلم انترپنیور جو ہے جو مسلم کاروباری جو ہے اس کے بہت سارے سلوک ہیں بہت سارے اس کے حقوق ہیں رائٹس رسپونسیبیلٹیز اور ڈیوٹی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک طریقہ ہے لائیولی ہوت کرنے کا پیسہ کمانے کا زندگی گزر پسر کرنے کا لیکن یہ صرف اتنا ہی لیمٹیڈ نہیں ہے لہٰذا ایک بہت کمپریہنسیف ٹرم ہے اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ورڈ پر روشنے ڈالنے کی اس الفاظ پر روشنے ڈالنے کی اور کیسے بزنس کرا جائے بزنس کا اصل مانا کیا ہے اس کی روح کیا ہے پیسے کیسے کمائیں حلال طریقہ کیا ہے اس کا خرچ اس کو کیسے کریں اس کو expenditure کیسے کریں کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ آخرت میں جو پانچ سوال ہوں گے اس میں دو سوال یہ ہیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے کمائیا اور کہاں پر خرچ کیا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس طریقے سے ہم پوری سیریز میں بزنس کے کونسپٹ کے اوپر اس کے جو impact ہیں اس کے نتائیز ہیں outcomes ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ایک detail بحث کریں گے ایک detail discussion کریں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ناظرین کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ بزنس اصل میں ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آیت کو شروع کرنے سے پہلے زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر خطابی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا قرآن کے اکثر حصے میں کہیں پر یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہا اللہ تعالیٰ نے کہاں پر یا ایوہ الناس کہا ہے کہ اے لوگو اے ایمان والو اس آیت کے شروع ہونے میں اللہ تعالیٰ جو خطاب کر رہا ہے اس کی speciality کیا ہے ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے ایمان والو سے کس سے خطاب کر رہا ہے ایمان والو سے اور اللہ تعالیٰ کیا کہا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے گھپلے سے جھوٹ سے فروٹ سے مسرپریزنٹیشن سے گمراہ کر کے لوگوں کو مت کھاؤ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپسی رضا مندی کے ساتھ باہمی رضا مندی کے ساتھ تجارات کر کے اور اچھے طریقے سے اسے خرچ کرو اسے کنسیوم کرو اسے انویسٹ کرو ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بات کہہ رہا ہے کہ اپنی نفسوں کو قتل مت کرو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اپنی نفسوں کو قتل مت کرو کیوں کیونکہ اس کا impact جہاں پر پیسہ آ جائے گا وہاں پر فتنہ زیادہ برپا ہونے کے چانسز ہیں فتنہ برپا ہونے کے زیادہ موقع وہاں پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو چانسز ہیں کہ تم اپنی نفسوں کو بھی حلاقت میں ڈال دو گے تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اپنی نفسوں کو قتل مت کرو مال اچھے طریقے سے کھاؤ گھپلے بازی جھوٹ فراڈ مسرپریزنٹیشن گمراہی میں مت پڑو تجارت کرو آپسی سہمتی سے آپسی رضم مندی سے تجارت کرو اچھے سے حلال کماؤ حلال خرچ کرو اور اپنی نفسوں کو قتل مت کرو اپنی نفسوں کو نقصان مت پہنچاؤ بہت بہت شکریہ فواہ صاحب تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا فواہ صاحب نے بہت اچھی بات بتائی اور اس سیریز سے آپ پوری طریقے سے جڑے رہیے کیونکہ ہم ایسی پوائنٹس کو اجاگر کرنے والے ہیں ایسے پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کرنے والے ہیں جو ہم کو اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور جیسے کہ فواہ صاحب نے بتایا کہ اپنے مال کو غلط طریقے سے نہ کمائیے اور اسی زبن میں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی کہ اللہ کے رسول صاحب نے کہا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا اور میرے امت کے لیے فتنہ مال ہے تو آئیے اس مال کو حلال طریقے سے کیسے کمائے جائے گا اور اس کو اچھے طریقے سے اور کیسے کمائے جائے گا اور اسے اچھے طریقے سے کیسے خرچا کیا جائے گا اسی ڈسکشن کو اور آگے بڑھاتے ہیں فواہ صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بزنس کیا جائے بزنس کرنا اچھی بات ہے لیکن پیسہ ہی کمانا مقصد ہے تو بزنس کیوں اس کا ایک آسان طریقہ ہے پیسہ کمانے کا کہ ہم سیفر سائٹ نوکری کر لیں کہیں پر جا کے اس سے بھی تو پیسہ کمائے جا سکتا ماشاءاللہ یہ بہت ایک عام سوال ہے عام سوال میں سوال خاص ہے لیکن عام اس لیہی کہوں گا کہ جنرلی بہت زیادہ پوسا جاتا سوال ہے کہ پیسہ کمانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کہیں نوکری کر لیتے ہیں کہیں جوب کر لیتے ہیں کاروبر کرنے گی سیفر سائٹ بھی ہوتا ہے ہاں تھوڑا سیفر سائٹ پہ جو کنزرورٹیو قسم کے تھوڑا سیف چلنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جوب سے نوکری کر کے پیسہ کمائیں گے بہت مسئلہ اچھا سوال ہے اور اس پر روشنی ڈالنے گی آج کی دور میں بہت ضرورت ہے دیکھیں ایک انسانی سائیکالوجی ہے آپ ایک کمرے میں اور آپ ان سے پوچھئے کہ میں آپ کو دو چیزیں دیتا ہوں انویسٹمنٹ دیتا ہوں بزنس آئیڈیا دیتا ہوں یا بزنس آئیڈیا آپ کا ہے یا پھر میں آپ کو ایک جوب دیتا ہوں آپ کس طرف جانا پسند کریں گے شاید 90% لوگ بزنس کی طرف جانا پسند کریں گے اور ہو سکتا ہے کچھ cases ایسے ہوں گے کہ 100% لوگ بزنس کی طرف جانا پسند کریں گے back of the mind کئی پر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنا باز بنوں میں اپنا باز بنوں اور میرے انڈر لوگ کام کریں میں ایمپلویمنٹ جنریٹ کروں میں سماج کی لیے ایمپلویمنٹ کا کام کروں سوشل رسپونسیبیلٹی جو میری ایمپلویمنٹ کی ہے میں اس کے ٹوارڈز کام کروں اور تمام ایسی چیزیں میں سماج میں لے کر کے آؤں اپنے آئیڈیاز کے تھروں اپنے بزنس پلان کے تھروں پروپوزل کے تھروں کہ جو سماج کو بینفٹ کر سکے ظاہر ہے اس میں ایکسپونینشل گروت ہے جہاں پر جوب کیا آپ بات کریں گے تو جوب ایک بڑی کسٹمائز فیلڈ ہے آپ کے اپنے ڈریکٹیف سے آپ کے اپنے نیرٹیف سے یہ آپ کے اپنے حساف سے چلنے والی چیز نہیں ہے تیلر میڈ جوب ہے بہت تیلر میڈ ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو وہی چیز کرنی ہے وہی راہ اختیار کرنی ہے جو ظاہر ہے کہ آپ کی اوپر کا جو آدمی بیٹا ہے جو آپ کا بوس ہے سینئر مینجمنٹ ہے جو آپ کو بتائے گا وہی آپ کو کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے اپنا دماغ لگانے کی کوشش کی جوب میں دیکھیں جوب کا ایک پروٹوٹائیپ ہے ایک راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے آپ کو ادھر ہی چلنا ہے آپ اس پہ کریٹیویٹی لانے کی کوشش کریں گے کچھ انویشن یعنی کہ کوئی نئی چیز لانے کی کوشش کریں گے کہ میں یہ جوب ایسے بھی کر سکتا ہوں یہ جوب ایسے بھی کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو ریکوگنیشن ملے آپ کو وقتی طور پر تھوڑا سا پرموشن ملے تھوڑا سا اپریزل ملے تھوڑی سی تعریف مل جائے لیکن طریقہ مینجمنٹ کا جو ڈیسائیڈڈ طریقہ ہے وہی اپنایا جائے گا لہذا کام بڑا ریپیٹیٹیو بورنگ اور بہت ہی ایسا کام ہو جائے گا کہ وہ دل نہیں چاہتا کرنے کا آدمی نیا نیا جوش میں کالیج سے جب چھوٹتا ہے کالیج سے فاری ہوتا ہے سوچتا ہے کہ میرا کہیں پلیسمنٹ میں بیٹھوں پلیسمنٹ فیلڈ میں بیٹھوں اچھی جوب مل جائے مجھے دس پندرہ بیس لاکی جوب مل جائے مجھے یا پانچ لاکی جوب مل جائے مجھے اور اس حساب سے پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھوں گا شادی کروں گا بچے پیدا ہوں گے زندگی کا معنی ہے لیکن کچھ سال بعد ہم دیکھتے ہیں یہی انسان جو تیس چوبیس بائیس سال کی عمر میں جوب کلی جاتا ہے ڈھونتا ہے مشاقت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے جب وہ تیس کی عمر تک پہنچتا ہے میں چالیس نہیں بولا میں تیس کی عمر تک پہنچتا ہوں سلیہ اور تھوڑا سا پیتیس کی عمر تک سلتے ہیں وہاں پر اس کو وہ جوب بڑی ریپیٹیٹیو لگنے لگتی ہے ریپیٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ روز صبح اٹنا روز جانا گرانٹیٹ چیزیں لینے لگتا ہے وہ آفس بھی میں نے اسے لوگوں کو دیکھا ہے جو آفس بھی بہت زیادہ لائٹلی لینے لگتے ہیں اور جب آپ کسی جوب کو سیریسلی نہیں لیں گے کسی کام کو سیریسلی نہیں لیں گے تو اس کے امپیکٹ اس کا ریپرکشن اس کے نتائج میں آپ کو جوب سے نکال دیا جائے گا آج دنیا کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑا ایشو چاہیں آپ مغرب کی بات کر لیں ویسٹ کی بات کریں یا آپ مشرق کی بات کریں ایسٹ کی بات کریں یا نورٹ ساؤت کہیں کی بات کریں دنیا کا کوئی ملکہ اٹھا لیجائے جوب سیکیورٹی ختم ہو چکی ہے جوب ملنا بھی بہت مشکل ہے جوب سیکیورٹی ختم ہو چکی ہے جوب ملنا بہت مشکل ہے دوسری بات جوب میں گروت ہے نو داؤٹ لیکن ایکسپونینشل گروت نہیں ہے ایکسپونینشل گروت میں بتا دیتا ہوں کیا مطلب ہوتا ہے exponential growth کا exponential growth کا مطلب یہ ہے کہ daily روزانہ growth ملنا وہ صرف possible ہے کاروبار میں کاروبار ایک اتنا بڑا field ہے اتنا بڑا دنیا ہے اتنا بڑا playground ہے میدان ہے کہ جہاں پر اگر آپ چھوڑ دیا جائے train کر کے یا اگر آپ کے پاس کچھ ایسا plan ہے کچھ ایسا taste ہے جو آپ نے اگر اپنی audience کو دے دیا target audience کو اور اگر وہ taste اس کے پاس چل گیا جسے ہم یو ایس پی کہتے ہیں یونیک سیلنگ پاور کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہٹ کے ہونی چاہیے کہ اگر وہ چل گئی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہے کہ آدمی کے اپنی محنت ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا فضل اس رب العالمین کا ہے بلکل اس رب کے مدد سے اس اللہ کی مدد سے اگر وہ چل گئی یقین مانیے اتنی experiential growth ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ ایک دکان سے دس دکانیں بنا سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک جوب سے ایک گھر بھی کھڑا نہیں کر سکتے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے دوسری بات کچھ ایسے points ہیں کی بزنیس میں انویشن کی بات کریٹیوٹی کی بات نئے پن کی بات بزنیس پر سب سے پہلے آپ کی جو اپنی نولیز ہے جو ایکسپرٹیز ہے انشاءاللہ ہم نے ضرور آئیں گے انشاءاللہ ناظرین جیسے فواس آپ نے بتایا کہ یو ایس پی ہونا چاہیے اور کچھ انویشن ہونا چاہیے اور آپ جوب کے اندر جب آپ کنٹینوسلی ایک ہی جوب کو کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے اندر نیاپن نہیں رہتا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بہت سارا ایسا سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور ڈیفنیٹلی وہ آپ کے سوالات ہوں گے تو آئیے فواس آپ سے وہ سوالات پچھتا ہوں فواس آپ وہ سوال جو آپ نے کہا جب بہت اچھی بات بتائی کہ یو ایس پیو کچھ ایسا ہونا چاہیے لیکن بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جو فنانس کی ضرورت ہے جو کیپٹل ہونا چاہیے وہ کہاں سے آئے گا دیکھیں بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے یوت کے ساتھ میرا انشاءاللہ یہ جو ہماری سیریز ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک طرف تو یوت کو ٹارگیٹ کریں ہمارا جو ایک موٹیویشنل بات ہوگی ایک ٹاک جو ہے موٹیویشنل تھوڑے سی ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جسے یوت تھوڑا سا انسپائر ہو سکے اور ایسے لوگ جو ریموٹ جگہوں سے آتے ہیں جو ایسی جگہوں سے آتے ہیں ہم چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو لیازا ہم بزنس کیسے کر سکے یہ بیسی کا انشاءاللہ اس کو کبر کرنے کی کوشش کریں گے پورا آپ کا سوال جو ہے کیاپٹل کا ریکوارمنٹ ہے دیکھیں آج کی ریٹ میں اگر ہم بزنس پلانس دیکھیں جو ایسے سٹارٹ اپس ہیں ایسے کاروبار ہیں جو شروع ہیں اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو بہت سیٹ لیویل سے شروع ہوئے جہاں پر انویسمنٹ نہ پی برابر تھا میں یہ نہیں کہ بولوں گا کہ انویسمنٹ زیرو تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زیرو انویسمنٹ سے شروع کرنا یوٹیوب پر دسیو ویڈیو پڑے ہیں کہ زیرو انویسمنٹ سے کاروبار شروع کریے وہ بے وکوف بنانے کے طریقے ہیں ٹھیک ہے زیرو انویسمنٹ کچھ نہیں ہوتا اسے وہ اپنے ویوز چاہتے ہیں وہ اپنے ویوز چاہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انویسمنٹ کا جو تنٹیٹیو اماؤنٹ ہے جو اس کا ایکسٹینٹ ہے جو اس کا ایک پیسہ ہے رقم ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کم بڑھتی ہو سکتی ہے دیکھیں شاید ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان لوگ کے لیے ان انٹرپینورز کے لیے جو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ بہت اچھے اچھے بزنس آئیڈیاز ہیں خالد بھائی میں آپ کو جو بتاؤں اور یقین مانیون میں بہت پوٹینچل ہے لیک کہاں کرتے ہیں مات کہاں کھاتے ہیں وہ پرابلم میں پیسہ بہت سارے ہم نے سنے ہیں اور دیکھا بھی ہوگا پوزٹرز اکبار وغیرہ میں میکزین میں آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل دیں گے اگر آپ سرچ کریں گے جو کہتے ہیں کہ ہم زیرو انویسمنٹ میں بزنس شروع کرائیں گے ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک فراڈ ہے ٹھیک ہے زیرو انویسمنٹ کچھ نہیں ہوتا زیرو انویسمنٹ کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ کیاپٹل کا جو ہے آپ کا بزنس میں لگانے کا جو معاملہ ہے جو انویسمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ کمبرتی ہو سکتا ہے آپ ایک سو کروڑ کا یونٹ لگا سکتے ہیں اور آپ ایک لاکھ میں بھی شاید وہ یونٹ لگا سکتے ہیں اب یہ بڑی حیرانی کی بات ہے یار سو کروڑ اور ایک لا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا پرابلم کیا ہے اچھا اب میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یوت ہے خاص طور پر میں یوت کی طرف زیادہ سنٹرک ہونا چاہوں گا لیکن کوشش ہماری اس پروگرام میں یہی رہے گے کہ یوت کو بھی ایک ڈریکشن دیا جائے اور ایسے لوگوں کو بھی ایک ڈریکشن دیا جائے ایک نیرٹیو ان کے ذہن میں ڈالا جائے جو کہ ریموٹ ایریہ سے آتے ہیں جو چھوٹی جگہوں سے آتے ہیں ہندوستان کے یا اور بھی جہاں پر ہمارے ویوورز ہیں ما شاہ اللہ پوری دنیا میں کہ جن کی ریچ جن کی پہنچ بڑے شہروں تک نہیں ہیں بڑی مارکٹس تک نہیں ہیں ٹھیک ہے بڑے کنزیومرز تک نہیں ہیں بڑے بائیرز تک نہیں ہیں بڑے خریداروں تک نہیں ہیں لیکن فواس اب اس انٹرنیٹ کے دور کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کہ اگر آپ کا پلان صحیح ہو تو آپ کی پہنچ بڑے مارکٹ تک نہیں ہو سکتی خالد بائی موس پوئنٹ پر آوں گا انشاءاللہ اور یہ شاید ایک سوچ بن چکی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن فیلیر کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ اگر کبھی دیکھیں گے کسی بھی کھلاڑی کو وہ شاید یہ سوچتا ہے کہ اسے وہ چیز بہت اچھی آتی ہے لیکن جب تک اسے ٹریننگ نہیں ملی جب تک اس نے اس چیز کو لرن نہیں کر رہا سمجھا نہیں انڈرسٹانڈ نہیں کر رہا اور وہ بغیر سوچے سمجھے اس چیز میں کود گیا تو ظاہر ہے کہ فیلیر کا ریڈ 90% سے 95% ہو جاتا ہے میں بات جو کر رہا تھا میں کر رہا تھا یوت کی بات تو ہمارا جو ارادہ ہے وہ دونوں طبقوں کو لے کے سلنے کا ہے یوت کو بھی اور ایسے لوگوں کو بھی جو بہت ریموٹ ایریا سے آتے ہیں جو بہت چھوٹی جگہوں سے آتے ہیں اب وہ اکیس بائیس تیس چوبیس سال کا لڑکا ہوا یا سٹوڈنٹ رہا وہ کالج سے فارغ ہوا اس نے بیچلرز کے ڈگری کر لی یا ماسٹرز کے ڈگری کر لی ایم بی اے کر لیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے بزنس کے کورسز ہیں جو چلتے ہیں ڈگری کورسز وہ کر لیا اب اس کی پہلی سوچ یہ رہتی ہے کہ میں جاپ کروں گا چیک ہے آدمی کالج میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں فارغ ہوتا ہے اور ماسٹرز کرتا ہے کسی چیز میں تو اس کا ایک سوچ ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ اتنی پڑھائی کرنے کے بعد میں مجھے تو نوکری کرنی ہے کیوں سیفر سائٹ سیفر سائٹ دوسرا پہلو کاروبار کیسے شروع کر سکتا ہوں میرے والد کے پاس تو پیسے نہیں ہیں مجھے تو کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے چاہیے کچھ سال جوب کروں گا کیاپٹال اکھٹی کروں گا اپنا پیسہ اکھٹا کروں گا اور اپنا کاروبار شروع کروں گا میں کہتا ہوں کیا چانس ہے وہ کاروبار جو آپ پانچ سال بعد دس سال بعد شروع کریں گے سکسیس ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا کوئی پروبیبلیٹی کوئی چانس کچھ ہے کچھ آپ نے چوچا کی میرا راستہ یہ ہے مجھے اس طریقے سے چلنا ہے مجھے یہ یہاں سے سورسنگ کرنی ہے یہاں سے مال خریدنا ہے یہاں پر ٹریڈنگ کرنی ہے یہاں پر مال بیچنا ہے سوال کپٹل کا ہے چھیک ہے نا اب ایشو کیا ہے آپ مثال لے لیجے ایک بوٹل کی پانی کی بوٹل کی چھیک ہے نا فلٹرڈ بوٹل آتی ہے اس کے لیے اگر آپ کہیں پر جائیں گے اور آپ مارکٹ ریسرچ کریں گے بزنس سٹڈیز کی ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید پچاس لاکھ سے ایک کروڑ اوپے تھا ایک اچھا پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں اور ایک عام انسان کے اپاس اتنا پیسہ ایکسٹرا پیسہ بزنس پر لگانے کے لیے نہیں ہے لہٰذا اگر اس کے پاس کچھ بہت اچھا پلان ہے کہ میں مینرل وٹر کو فلیورڈ کر کے دے دوں ایک چھوٹا سی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مارکٹ میں اگر اس کا ٹیسٹ چل جائے اور میرا پروڈکٹ مارکٹ میں بوم اپ کر جائے چل جائے تو اس کی سکسیس کی ریٹ زیادہ ہوگی لیکن وہ لیکن وہ لیکن کہاں کر رہا ہے وہ انٹر کیونی کر پارا مارکٹ میں وہ بزنس پر انٹر کیونی کر پارا بیکاؤس آف لیکنی کر پارا کسی بھی چیز میں جیسے بوٹل کا اگزامپل دے رہا ہوں بوٹل کی مثال دے رہا ہوں اگر اپنا بوٹل وٹر کا آپ پلانٹ لگانے کی کوشش کریں گے جو پانی کی بوٹل ہے اس کا پلانٹ لگانے کی کوشش کریں گے شاید ایک سے دو کروڑ روپے آپ کے لگ جائے انویسٹمنٹ کے طور پر اور اتنا ہی پیسہ آپ کو سرکولیشن میں چاہیے گھومانے کیلئے چاہیے اپنے بزنس کا پہیا ترنوور جس کو کہتے ہیں ترنوور گھومانے کے لیے آپ کو چاہیے ورکنگ کیاپٹل چاہیے لیکن اگر میں آپ سے یہی بات کہوں کہ آپ کسی ایسی انڈسٹری کو ڈھونڈی ہے کسی ایسی فیکٹری کو ڈھونڈی ہے جو الڈیڈی اس فیلڈ میں ہو اور کچھ امپروائزیشن کے ساتھ وہ آپ کا برانڈ لگانے کی کوشش کر دے آپ کی اسے سٹارٹیجی بن جائے آپ کے اسے اگریمنٹ بن جائے تو وہ جو کام ایک سے دو کروڑ اوپے میں ہونے کا تھا شاید وہ ایک لاکھ میں ہو جائے گا آپ کو سپانے کی کیا کسٹ ہے خالی سٹیکر سپانے کی تو کسٹ ہے اس کے بعد آپ کو ایڈویٹیزمنٹ کرنا ہے آپ کا پیسہ ڈوبا بھی تو کتنا ڈوبے گا 50,000 60,000 اس سے زیادہ ڈوبے گا تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کو اس کا ایک آلٹرنیٹ وی کیا ملے گا ایک راستہ تو ہے ٹھیک ہے مجھے میرے پاس دو کروڑوں پر ایکسس پڑے ہیں اور مجھے ایک نیا انویسٹمنٹ کرنا ہے ظاہر ہے دو کروڑوں پر مجھے کروڑ سالانے کے لیے میں چاہیے کتنا ہوں گے 2 plus 2 4 4 4 کروڑ چاہیے کس کے پاس 4 کروڑوں گے ایک فیکٹری بنانے کے لیے پھر فیکٹری میں کمپلائنس ہے لیگل ہے ٹیکسیشن ہے سی اے کو پکڑو وکیل کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو پکڑو سٹاف رکھو میں پاگل ہو جاؤں گا کوئی بھی پاگل ہو جائے گا لگا نہیں پائے گا لیکن وہی چیز اگر آپ چھوٹے سکل سے شروع کریں میں بہت سارے اس اگزامپل دوں گا انشاءاللہ جو سٹارٹ اپس جو کامیاب ہو گئے چھوٹے سکل سے شروع کریں اپنے شہر میں اپنی مارکٹ میں اگر اس کو لانے کی کوشش کریں اور فری سیمپل شروع میں دینے کی کوشش کریں اپنا برینڈ لگا کے پروڈٹ بنا وہاں پر بوٹلنگ ہوئی کہیں اور برینڈ آپ کا لگیا اور this is ok ٹھیک ہے جنویل بات ہے کہ آپ نے اسے اگریمنٹ کر لیا کچھ سال کی برینڈنگ آپ نے لے لی ٹھیک ہے تو جو کام آپ کا دو کروڑ سے چار کروڑ میں ہونے گاتا شاید آپ پچاسے زار سے ایک لاگ تک ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یہ چیز کو تھوڑا کلیر کر پائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں بزنس کے آئیڈیاز آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ پین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آڈینس سے بھی کہ آپ بھی اپنے ساتھ میں پیپر اور پین رکھیں بہت سے ایسی باتیں ہیں جن کو آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے تو جو باتیں فواز بھائی نے کی ہیں آئیے انہی باتوں میں سے کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کر کے رکھیں آئیے ان نوٹ کی بھی باتوں میں سے کچھ انہ سے سوال پوچھتا ہوں اور پھر مزید آگے بڑھائیں گے ہم اس پروگرام کو فواز صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ زیرو آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ بلکل کام نہیں کرتے زیرو انویسمنٹ آئیڈیاز زیرو انویسمنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بلکل کام نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں سے اکثر سننے میں ہی آتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری جگہ اوپر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ زیرو بزنس سے آپ آئیڈیاز سے شروع کر سکتے ہیں تو آپ بلکل ہی فیک ہوتے ہیں دیکھیں میں بلکل تو نہیں بولوں گا لیکن اکثریت جو ہے اس میں وہ بیوز بڑھانے کا ان کا مقصد رہتا ہے آپ کو وہ کس طرف مائل کر رہے ہیں پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے سامنے ایک اصول ہے تیجارت کرنے کا ہماری شریعت ہماری شریعت کے پرویو میں اگر وہ چیز آئے گی ہم اس کو بخوب ہی کریں گے نہیں آئے گی نہیں کریں گے یوٹیوب پہ اکثر کام ڈیٹا اینٹری کے ہوتے ہیں لیکن کیا کام آپ خود بتائیے آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے کورپورٹس میں رہتے ہیں جاتے ہیں کیا باقری ڈیٹا اینٹری کو آؤٹسورس کرتا ہوگا شاید نہیں کیونکہ ان کا ڈیٹا بہت کونفیڈینشل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کیا کرتے ہیں نا وہ ڈیٹا اینٹری کے نام پہ پیسے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میمبرشی فیز بھرو وہ میمبرشی فیز دس سے بارہ پاندرہ بیس ہزار روپے ہوتی ہے یہ میں کہتے ہیں سپانجی سکیم کی طرف لے ہاں بالکل اور وہ آپ نے میمبرشی فیز بھری وہ شاید ویگ یا فیک کچھ آپ کو کچھ دو چار پروپوزلز دیتے ہیں اور پھر اکسر جو لوگ ہیں ان کے شکایت رہتی ہے کہ ہمارا پیسہ دوب گیا تو ظاہر ہے کہ بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تحقیق کرے ریسرچ کرے ہم اگر کسی بھی چیز میں ایسے گھج جائیں گے تو نقصان ہونا تیہ ہے دوسری چیز میں اپنی بات مکمل کروں گا دوسری چیز جو اکسر ہم نے دیکھی ہے یوٹیوب کے اوپر یا اس جیسی اور دیگر جو جگہیں ہیں چاہے میکزینز ہو چاہے نیوز پیپر ہو یا ایسے کچھ بہت سارے پوشٹر اکسر دیکھتے ہیں ریلوے سٹیشن پہ یا اور پبلک پلیسز پہ وہ ملٹی لیول مارکٹنگ کی طرف مائل کرتے ہیں وہاں لکھا نہیں ہوتا کہ this is ملٹی لیول مارکٹنگ یہ ملٹی لیول مارکٹنگ ہے لیکن پندرہ دن میں کروڑپتی بنی ہے دس دن میں لگپتی بنی ہے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا اکسر ہے دلی لے لیجے بومبے لے لیجے کہیں پر بھی اکسر یہ چیز دیکھی ہوگی ہم نے وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بڑی بڑی جگہ پہ بلاتے ہیں بڑے بڑے ہوتیلز پہ بلاتے ہیں 5 سٹار ہوتل 7 سٹار ہوتل وہاں پر بڑی بڑی کانفرنسز کرتے ہیں this is marketing strategy یہ ان کی marketing strategy ہے بہت بہت شکرہ ٹائم بہت کام ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں مجھے آپ سے جاننی اور آڈینس کو بھی بتانی ہے آپ نے ایک بات بیچ میں کہتی ٹریننگ ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے جی 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 تو ٹریننگ کے طارق سے ایک آدمی کتنا لمبا ٹائم کا پیریٹ ہو سکتا اب اس نے پڑھائی کر کے وہ آیا ہے اسے پیسے کی بھی ضرورت ہے اب یہاں ٹریننگ بھی لینا ہے ٹریننگ ضروری ہے اپنے سٹارٹ اپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے دیکھئے ٹریننگ سے مرادی نہیں کوئی ٹریننگ کلاسز سل لیں ہیں میں نے کتن یہ نہیں بولا کہ ٹریننگ کلاسز لو ٹریننگ کلاسز میں انرول ہو کوئی سے بڑا سا آڈیٹوریم ہے کلاسز روم ہے وہاں پر ایک لیکچرار کھڑا ہے پروفیسر کھڑا ہے آپ کو پتا رہا ہے کہ بزنس کیسے کرو تھیورٹیکل کتابی زبان میں آپ کبھی بزنس نہیں کر سکتے کبھی پریکٹیکل نہیں ہو سکتے لرننگ کا مطلب کیا ہے چھوٹے سکیل پر شروع کرنا پائلٹ پروجیکٹ لے کے شروع کرنا ٹھیک ہے آپزرویشن کھولنا آپ کو اپنے آزا اپنے آرگن اپنے کان ناک آنک سب کھولنا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا دنیا میں چل کیا رہا ہے بزنس کے فیلڈ میں بزنس کے شعبے میں کیا ایڈوانسمنٹ ہے لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں اگر آپ اوبزروینٹ نہیں ہوں گے اگر آپ نے اپنی اوبزروینگ پاور اپنی محسوس کرنے کی پاور نہیں کھولی شاید آپ کبھی ایک سکسسفل بزنس میں نہیں بن پائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں لوگ دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور الحمدللہ دکان چلتی بھی ہے لیکن کیا آپ اسے کاروبار کہیں گے صبح آٹھ بجے ایک انسان اٹھتا ہے سوکے ٹھیک ہے پتہ نہیں فجر کی نماز پڑی نہیں پڑی آٹھ بجے سوکے اٹھا نو بجے اسے دکان کھول لی ہیں رات کے گیارہ بجے تک دس بجے تک وہ دکان پہ بیٹھے گا ٹھیک ہے نا اس کی فیملی لائف ختم اس کے بچوں کی لائف ختم بچوں کی تربیت کیا ہو رہی ہے فیملی کی تربیت کیا ہو رہی ہے میں تو اسے کاروبار نہیں کروں گا میں تو اسے صرف ایک دکان کروں گا کیونکہ چھوٹا شہر ہے ایکسپوزر نہیں ہے ابھی تک وہاں پر یہ الیکٹرونک آزا نہیں پہنچ پائے ہیں جیسے کہ ای کامرس کی جو بات ہے وہاں تک ابھی تک آج کی ریٹ تک نہیں ہو پائی ہے لہٰذا ہم کا کاروبار چل لائے لیکن بزنس کا ایک پیڈیڈ ہوتا ہے دس سال کا بیس سال کا جس میں پورا بزنس پلٹتا ہے پورا بزنس کرنے کا طریقہ پلٹتا ہے چینج ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے پورا اگر ہم اس چینج کے ساتھ نہیں چلیں گے ارسپیکٹیو اوپ دی پلیس وی آر لیویں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہم کہاں پر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کے ساتھ ایڈوانسمنٹ نہیں کریں گے آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی بہت پہلے جو کاروبار کرنے کا طریقہ تھا تو لوگ پوٹلیوں میں بان کے بڑی بڑی پوٹلی میں بان کے کپڑے لائے کرتے تھے بڑتن لائے کرتے تھے دھرو دھرو جایا کرتے تھے دور سٹپ سیلنگ اس کو کہا کرتے تھے اس کے بعد تھوڑا سا زمانہ بدلا پھر تھےلے کا دور آگیا رکشہ کا دور آگیا کہ لوگ تھےلے پہ سب چیز لے کے گئے سرویسز انہوں نے دینا شروع کریں لانڈری سرویسز وہ تھےلے پہ کپڑے لے کے جاتے تھے پھر ستری کر کے آیاں کر کے اس کو باپس کرتے تھے پھر اور تھوڑا سا زمانہ بڑا جس کو لوکل زبان میں کھوکا کہتے ہیں لکڑی کا ایک چھوٹا سا دکان ٹائپ کا بنا کے اس میں کام کرا کرتے تھے جو آج بھی ہمیں ریموٹ ایریاز میں دیکھنے کو مل جائیں گے پھر اور تھوڑا سا زمانہ تبدیل ہوا دکان کا دور آگیا پھر اور زمانہ تبدیل ہوا ویب سائٹ کا دور آگیا پھر اور زمانہ تبدیل ہوا ایپ کا دور آگیا کتنا تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور دکان سے ویب سائٹ سے ایپ شاید دس سال سے اوپر نہیں ہوئے ابھی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ فواسہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فواسہ بہت ہی خاص اور بہت ہی اچھی معلومات ہمیں دے رہے ہیں ناظرین اس گفتگو کو ہم مزید اور بھی جائے رکھیں گے مگر اگلے اپیسوڈ میں وقت ہو چکا ہے آپ سے الویدہ لینے کا مجھے دیجئے اجازت اللہ خیاب نخل السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ